ودی سرکار شرم کرو شرم کرو شرم نہیں تو ڈوب مرو یہ سرکار کے لیے جرور امرتکال بجٹ لگتا ہوگا ہمیں تو یہ وشکال بجٹ لگ رہا ہے خاص طور پر دیش کے نوجوانوں کے لیے کسانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس بجٹ سے امید لگائے بیٹھے تھے آج دوزار تئیس چڑھ چکا ہے اگلے سال چناو ہے لوگوں کو میتھی شاید چناو کو دیکھتے ہوئی شاید لوگوں کو کچھ فائدہ پنچھا دیں مگر کہتے ہیں نا خودا پہاڑ نکلی چوئی ہے وہ بھی مری ہوئی یہ حالت ہے مودی سرکار کے بجٹ کی عام آدمی کو میتھی کہ مہنگائی سے اور عام آدمی کو میتھی کہ بروزگاری سے نوجوانوں کو جو ہے چھٹکارہ ملے گا لوگوں کو روزگار دیے جائیں گے مہنگائی ختم کی جائے گی اچھی سکیمز لے کر آئی جائیں گی کسانوں کے لیے لے کر جائیں گی نوجوانوں کے لیے لے کر جائیں گی پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا عام آدمی کے ہاتھ میں جو انہوں نے صرف ایک جھنجنا پکڑا دیا ایک انکم ٹیکس کی بات جرور کر رہے ہیں لوگوں کو کہ دو چار ہزار روپے کا فائدہ ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بیفکو بنانے کی قیابت ہے کیونکہ نیو ریجیم میں سب کو لے کر آنا چاہتے ہیں جس کے اندر سیونگز کی کوئی پرویجن نہیں ہے نہ آپ لائی سی کی سیونگ کر سکتے ہیں نہ آپ میڈیکل انشورنس میں جا سکتے ہیں نیو ریجیم میں لاکر لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجٹ ہے بلکل فلوپ بجٹ ہے اور اس کو ہم زیرو نمبر دیتے ہیں اور عام آدمی بھی اس سے بلکل عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں بیس سے لے کے پینتیس سال کی عمر کے لوگوں کو انہوں نے کیا دیا ہے بجٹ میں یہ بولتے ہیں ہم جوبز دیں گے جو دو یا ٹھارا میں انہوں نے پرومیس کیا تھا جوبز کا وہ جوبز تو ابھی تک آئی نہیں دو ہزار نیس میں جو انہوں نے راجستان یا اور سٹیٹوں میں جو وہ کی تھی اب تک وہ جوبز تو ملی نہیں کسی کو تو یہ کہتے ہیں کہ جوبز دیں گے جوبز تو دیں نہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تیتیس ہزار ایک آن لائن کالیج سکول کھولیں گے پر ان کو یہ نہیں پتا کہ چھاستر پرسنٹ سکول بیداؤٹ نیٹ ہے کہاں سے آن لائن سکول چلائیں گے تو ہمارا یہ ہی ہے کہ جو آپ بول رہے ہو کہ یوباؤں کو کچھ دو گے یہ ایسا کچھ نہیں ہے تو ہمارا یہ ہی مطلب ہے کہ جو انہوں نے بجٹ دیا ہے یہ بلکل کھالی ہے ٹھیک ہے نا اوپر سے دیکھنے کو بہت کچھ ہے پر دبا کھالی ہے یود کے لیے